مچائرہ ہو بہاریا مچائرہ ہو دونوں مچائروں میں بڑا کامیاب شائر جنابِ اصد ماہولی آپ کی دیل کی بھڑکنوں کا شائر جب آپ انہیں سنیں گے تو یقیناً میرے پینسلے پر آپ کو اتفاق ہوگا مائیک پر جنابِ اصد ماہولی السلام علیکم السلام علیکم اس نے بڑے خطرنات ہے آپ اسے محبتوں سے سمئے گا یہ محلہ تھوڑا سا کمزور ہے یہ محلہ بہت مطمول ہے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے ایک بار زوردار تانیا آپ سب بجائیے بہت شکریہ آپ سب کو دیکھ کر انشاءاللہ یہ محلہ بھی جاگ جائے گا دوستو کسی بھی بات ہے حضرت جمیل خیرہ بابی جائے پر سچی بلا چکے ہیں بہت شکریہ مائک پر جنابِ اثر محلی صدرِ مشاہرہ اسے اجازت چاہتے ہوگے میں ایک مطلعہ ایک شیر آپ تک پہنچاتا ہوں اور خیرہ بابی اچھی طرح ماشاءاللہ جانتا ہوں کہ آپ کیسی شائری سنتے ہیں اور آپ کیسے شیر سنتے ہیں دل کردہ بابی زیادیم خان صاحب کا حکم اور میری یہاں حاضری مطلعہ حاضر کرتا ہوں اجر وہ دے ہی ساتھ پائے گا اجر وہ دے ہی ساتھ سائزہ کہ اجر وہ دے ہی ساتھ پائے گا اجری کے چوتھے مصرین اگر خیر آباد والوں کے دل کی بات ہو گئی ہو تب آپ اس پچے کو اپنی دعا میں شریک کر لیجئے گا پیسٹ ہوتا ہوں سنیں کہ اجر وہ دے ہی ساتھ پائے گا مرتبہ لا جواب پائے گا مرتبہ لا جواب پائے گا اور میری یہاں پیسٹ ہوتا ہوں موسیقی 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 اگر خیر آباد والوں میں نے سچ بول بیا ہو تب آپ ساتھ دیجئے گا اگر میں چھوڑ بول رہا ہوں تو آپ ہوت کر دیجئے گا میں اپنی چگہ لے لوں گا پیش کرتا ہوں سنے کہ پیٹھلے دھلے جائے اسلام کے سوچے میں تُنے تب کہیں جا کر کسی کو دعوت اسلام دو تب کہیں جا کر کسی کو دعوت اسلام دو بہت اچھے اصد ماہولیت آئیم میں دوستو ایک مطلع اور ایک شیر اور آپ کی خدمت پر پیشتر ریبی جانپوری صاحب ماشاءاللہ آپ جنے ہیں میرے بڑے محترم ہیں میرے علاقے کی نمائندگی شاہ گنج کی نمائندگی ماشاءاللہ پورے ہندوستان میں کرتے ہیں اللہ سلامت رکھے ان کو پیش کرتا ہوں یہاں سے چار مصرے اور دورے پاس پڑھتا ہوں خوشی ہے سہمی کھڑی درد و غم کے سائے ہیں خوشی ہے سہمی کھڑی درد و غم کے سائے ہیں خوشی ہے سہمی کھڑی درد و غم کے سائے ہیں کچھ ایسی زندگی ہم تو گزار جاتے ہیں کچھ ایسی زندگی ہم تو گزار جاتے ہیں ہماری چھوڑی ہم لوگ آم جنتا ہیں ہماری چھوڑی ہم لوگ آم جنتا ہیں یہاں دروہ سپاہی بھی مار جاتے ہیں بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بھائی بہت ارے آہٹا نہیں نہیں آپ لوگ بھلائیے زوردار تاکیوں کی کڑگڑا ہٹ میں مایک پر جنابِ اصد ماہولی خلی دوستوں تقوم سے اس منان سے سنیے آپ کے گھر کا شاعر جنابِ اصد ماہولی آپ کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں میں جا تو نہیں رہا تھا میں بس دیکھ رہا تھا یہ خیرہباد والے وہی خیرہباد والے ہیں جو مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں لیکن اللہ آپ سب کو سلامت رکھے ایک بار ٹالیاں مجھا کر آپ بتائیے کہ آپ محبت کرتے ہیں بہت شکریہ میں چار مصرے اور پڑھتا ہوں اپنے صاحب کے حوالے سے ری باپ ری باپ اس سے اچھی شائری کہاں ہو سکتی ہے میرے بھائی میں کیمرے والے بھائی سے کہوں گا آپ کی طرف کیمرہ گھوماتے ہیں جی بہت شکریہ چار مصرے اور پڑھتا ہوں اس کے بعد جس گیت کے لیے زیادین بھائی نے حکم دیا ہے میں اس گیت کا مطلعہ پڑھ کر مکمل گیت پر کڑھ آپ سب سے رخصت ہو جاؤں گا پیش کرتا ہوں پہلے چار مصرے آپ سنیں چار مصرے زیادت ہے آپ سب بھی پڑھو یہ مطلعہ پیش کرتا ہوں سنیں جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں مکاری نہیں کرتے سنی رہا ایک ماحول بنانا چاہتا ہوں آپ سب کا پیش کرتا ہوں سنیں جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں مکاری نہیں کرتے اس دیش میں کیا ہو رہا ہے انسان کا اگر قتل ہوتا ہے تو ہمارے پرائے منسٹر صاحب کچھ نہیں بولتے لیکن ایک گائے کا پیر قتل ہو جاتا ہے تو اس گائے کے قتل کے چرم میں انسان کو چیل بھیلت دیا جاتا ہے کہاں چلا گیا ہے ہندوستان جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں مکاری نہیں کرتے جو جھوٹا ہے کبھی اس کی طرف داری نہیں کرتے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ سب پہنچ جائیں گے پیش کرتا ہوں اگر مسلمان ماں کہتا ہے تو ماں کی عزت بھی کرنا جانتا ہے پیش کرتا ہوں ہمیں وطن کی آبیروں سے ماں ترشتہ چورنے ہونے کبھی ہم لوگ اپنی ماں سے غداری نہیں کرتے با 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 ہم لوگ اپنی ماں سے غداری نہیں کرتے اچھا یہ کیمرامین کہاں ہے آپ آپ اس کو میری دل پر کر چھوڑ دیجئے کیونکہ مجھ سے زیادہ صورت کوئی نہیں ہے بس چھوڑ دیجئے اس کو یہی پر اکثر اکثر دیکھتا ہوں کمیٹی والے ہی مشاعرہ خراف کرتے تھے اللہ کمیٹی والوں کو سلامت رکھیں کمیٹی والے آپ مشاعرہ بنانا شروع کیے ہیں اللہ سلامت رکھیں سب کی محنتوں کو مشاقتوں کو اللہ سلامت رکھیں بیش کرتا ہوں مطلعہ حاضر کرتا ہوں آپ سب جڑیے کا جس نظم کے لیے مجھے حکم ہوا ہے ہندوستان میں ایک آواز ہوتی ہے اور انشاءاللہ جب تک اس کو بھاسی تک نہیں ہندوستان کے سرکار پہنچا دیتی تب تک میں اس نظم کو پڑھتا رہوں گا دیش کرتا ہوں یہاں سمجھے یہ کیا کرتے ہو چاچو جان یہ کیا کرتے ہو چاچو جان کہ میں ہوں آپ کی بیتی سمان آسفہ چیخ رہے تھے آسفہ چیخ رہے تھے نہ کیجے مندل کا اپمان نہ کیجے مندل کا اپمان نہیں بخشے گا تمہیں بھگوان آسفہ چیخ رہے تھے آسفہ چیخ رہے تھے اب یہاں سے بند بطور ہاتھ پڑھتا ہوں سنویں تن نیسی کلیگو چاچو میں آپ تب اس واقعے تک پہنچیں اور تھوڑی دور کے لیے آپ تالیاں نہ بھی بجائیں گے خیر آباد والوں تب بھی میں سمجھوں گا کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں آپ اس بچی آسفہ سے سچی محبت کرتے ہیں پیش کرتا ہوں سنویں تن نیسی کلیگو چاچو میں کیا میری خطا ہے بولونا کیا آپ کی بیت نہیں لگتی مجھ کو ذر غور سے دیکھونا میرے اب کو ہوں گے حیران اب آپ پر جھوڑیے جا میرے اب کو ہوں گے حیران پریشہ ہوں گی امی جان آسفہ چیخ رہے تھے آسفہ چیخ رہے تھے نہ کیجے مندل کا افمان نہیں بخشے گا تمہیں بھگوان آسفہ چیخ رہے تھے اب دوستہ تو اس نظم کا میں آخری شیر آخری بند آپ تک پہنچاتا ہوں جاؤدین بھائی کی حوالے سے اہلِ اسٹیس پر بڑی بڑی شخصیتیں تشریف فرما ہے جنابِ تاہیر فراج صاحب بڑے ہی محترم بہت چھوٹی سی عمر کے ہم لوگ تھے تب تاہیر فراج صاحب کو جمیل خیر آبادی صاحب تو سنا کرتے تھے اللہ نے آج اس جنگے پر بیٹھایا ہے ان کے بغل میں لے جاتا تو یہ بہت بڑا اللہ کا شکر اللہ چاہے احسان ہے پیش کرتا ہوں اپنے تمام بڑے سینئے اور شہرہ کے مہولے تھے بہت بہت سورا سا بند آپ تک پہنچاتا ہوں اگر اس مجھے مقاب استقبال کیجئے اس بند کا بہت سورا سا بند ہے اور آپ تک کے مند جیب آج ہو جائے اور پرائی منسٹر صاحب تک تک سیئے مدی پناتی یوگی صاحب سیتا کو چین ملے کے سے عاصفہ چیز رہی تھی سیتا کو چین ملے کے سے جب رام کی سید پر راون ہے میں جہاں پہنچانا چاہتا ہوں بات آپ کو پہنچائیے گا سیتا کو چین ملے کے سے جب رام کی سید پر راون ہے چنگل سا لگے ہے دے سپنا ہر کورسی پہ ایک وراؤپن ہے وہ کیا جانے درد اولاد سنیا گا آپ سب کس کے پاس اولاد ہے کس کے پاس نہیں ہے قیرہ بار دولوں کو پتانے کی ضرورت نہیں ہے وہ کیا جانے درد اولاد وہ کیا جانے قدر اولاد جو لوگت ہے دے اولاد دارا چی پاسی اہاں بلکل ابھی تھوڑی دیل انہیں آرام کر لیے لیے آئیے دیکھیں میں ایک شائرہ